ساتھیوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ سماجدی پارٹی اور انڈیا گڑبندن اور پیڈے کی لڑائی کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے میں ان سبھی اس ساتھیوں کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمیں میں ان کے ساتھی سہیوگی اور سماجدی پارٹی کے ساتھ مل کر کے سماجدی آمدونن کو اور مجبوط بنانے کا کام کریں گے حالی میں جو سرکار فیصلے لے رہی ہیں یہ سرکار جو آپس میں لڑ رہی ہے ان کے فیصلے بھی جلدی واجئے کے ہیں جہاں سچھکوں کو پریشان کرنے کے لیے جو سرکار نے فیصلہ لیا کہ آن لائن ڈیجیٹل اٹینڈنسی لی جائے گی سماجدی پارٹی نے اس کا بروت بھی کیا اور آپ کے مادین سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ استغیت نہیں ہونا ہے استغیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سرکار اس کو لاغو کر سکتی ہے تو یہ فیصلہ نرست ہو تب ہی ہمارے سچھکوں کی اصلی مدد ہوگی وہیں یہ جہاں کمجور پڑے ہیں لخنوں میں اور سرکار بھی یہ کمجور پڑے ہیں اس لیے انہوں نے دھستی کرن کا اپنا فیصلہ ٹالا ہے یہ فیصلہ ہی ٹالا ہے یہ فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا ہے اس لیے سچھکوں کے لیے جو آن لائن دیجٹل اٹیننس تھی وہ استغیت نہیں نرست ہو اور ہم سابدان کرنا چاہتے ہیں تجھے کی جنتہ کو بھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آپس میں لڑکر کے اور کرسی کی لڑائی میں پورا ایڈمیسٹریشن ختم کر دیا ہے جہاں انہی کے بیدھائیگ انہی کے لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ اب بہشتہ چارچ اللہ ہے ہم لوگوں نے اخواروں میں پڑھایا کہ مکہمنتی خود سکار کر رہے ہیں کہ بڑے پہمانے پر دلالی چل رہی ہے جس پردیش کے مکہمنتی خود سکار کر رہے ہوں کہ دلالی ہو رہی ہو اور اخواروں میں بڑا بڑا لکھاؤں کی دلالی ہو رہی ہے تو جنتہ جانتی ہوگی کہ کتنی دلالی ہو رہی ہے میں ایک بار سے بیجے بہدو جی ان کا اور ان کے سبی سہیوگی ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پہ گئی پتبا بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی یا ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی یہ کمجور پڑ گئے ہیں یہ کمجور پڑ گئے ہیں ایک دوسرا جو بائی لیشن ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں دو کیول یہ فیصلہ ٹلا ہے تمہیں کیوں پلان بتا دیں تم بیجے بی کے آدمی ہیں نہیں یہ پہلے پلان بتایا نہیں آپ کیوں بتا دیں تمہیں اگر آپ کو پلان بتا دیں گے تو یہ لائی ہو جائے گا پلان ہمارا ابھی جیسا پڑا آیا اس سے بہتر پڑا آئے گا لیکن آپ ایک جو سی ایم سے ہیں اور سی ایم ان کے بیچ میں آج جو میٹنگ تھی اس میں دونوں ڈپٹی سی ایم بلائی نہیں گئے ایک ڈپٹی سی ایم دلی میں میٹنگ کر دیں تو کیا کوئی پھیر بتا دیں گے آپ سوچئے خبر یہ آ رہی ہے کہ محلہ نے اپنے اوپر جندہ آگ لگا کر کے جان دے دی جندہ ہے کہ ایکسپیر ہوگی آپ سوچئے آپ آپ لوگ خود سوچئے کہ ایک محلہ اپنا نیائے مانگنے گئی اور اس نے آدمدہ کر دیا اور تھا نہیں مرز پولیس وہاں تھی پرسازن کیا کر رہا تھا وہاں پر اور ان کے بیدھائک خود آروب لگا رہے ہیں اور مکہ منتری خود سہی کار کر رہے ہیں دلالی ہو رہی ہے تو سوال یہ جنتہ یہ بھی تو سننا چاہے گی یا جاننا چاہے گی کہ اگر مکہ منتری محسوس کر رہے ہیں کہ دلالی ہو رہی ہے تو جو دلالی کر رہے ہیں ان پر کاربائی کا کر رہے ہیں جس بیبھاگ کے بارے میں وہ آروب لگا رہے ہیں وہ بیبھاگ تو سب سے قریب ان کے اب صدر سے آپ نہیں نہیں تو آپ کو بنا دیتا نہیں میری رکشہ ہے کہ آپ ہی بن جاؤ تو آپ پکس اچھا رکھو گے ہمارا کیونکہ اندر کی بھی بات آپ جان رہے ہوگے بار کے علاوہ دیکھیں اسی لئے میں نے کہا یہ سرکار کرسی کے چکر میں جنتہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کوئی کہہ رہا ہے کتنے گاؤں ہیں بار کی چپیٹ میں چودہ سو گاؤں کوئی اخوار لکھ رہا ہے نو سو گاؤں ہیں بار کی چپیٹ میں سچائی کم سے کم یہ سرکار بتائے کہ آخر کتنے گاؤں ہیں چپیٹ میں کیا ان کی مدد ہو رہی ہے کل سرکار کہہ دے گی کہ بار آئی نہیں کیونکہ بار کا پانی نکل جائے گا جب ضرورت تھی تو سرکار کہاں تھی اور جب مکہ منتی جی کہ اپنے گرہ جنپد میں بار ہو پورا گورکپور میں پانی بار آتا اب دو دن میں باہر نکل گیا تو جب مدد کی ضرورت تھی تب سرکار کہاں تھی آپ کو تو سب دے دیں کیونکہ سرکار تو بننی نہیں ہے اگر آپ کو سرکار بننی ہے بتاؤں اگر آپ کی اچھا ہو تو ہم پوری دے دیں گے جائے آج تک کی خبر کا اثر ہوا ہے پان نگر رہی نگر یہ آپ کا اثر تو ہوا ہوگا لیکن اصلی اثر ہوا ہے جو سرکار کمجور ہوئی ایک اور سرکار گھورا گئی کہ یہ جو سنگر سے کئی بڑھ نہ جائے سماج بادی لوگ لگاتا سمپرگ میں تھے رمیدہ جی لگاتا سمپرگ میں تھے پیشے بیٹھے ہوئے لوگ دونوں سمپرگ میں تھے اور آپ تو ہیرو نکلے ہی مجھے سننے میں آ رہا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوا کہ آج تک کوئی پیکج گتہ ملتا ہے تو اس لیے یہ سرکار کمجور ہو گئی اس لیے فیضہ ٹال دیا کیا جو پہلے جنوں کا گھر اجھاڑا تھا یہ سرکار مجبوط ہوتی تو ان کا بھی اجھاڑ دیتی اس گھر تو کس نے فیضہ لیا تھا گھروں کو ہٹانے کا کون لوگ تھے کیا مکہنتی کھدتے تو آپ تو مکہنتی کہہ دیں گے ہم نہیں تھے عدی کاری تھی سرکار کھد فیصلہ لے رہی تھی اور پھر اس سرکار سے کیا امید کرو گے جس سرکار نے سب سے دیش کا سب سے اچھا ریور فرنٹ خراب کیا ہو جو قبطی ریور فرنٹ ہے وہ دیش کا سب سے اچھا ریور فرنٹ ہوتا تو ان سے کوئی امید کرو گے کہ نالے پر ریور فرنٹ بنا رہے ہیں ریور فرنٹ بنتا ہے ریور پر نالے پر نہیں بنتا ہے آپ مجھے یہ بتاؤں اس نالے پر پانی صاف کرنے کا کیا امید سرکار کا جو نالے میں پانی آ رہا ہے ڈومیسٹک ویسٹ ہے یا ان ویسٹ جو آ رہا ہے اس کے اندر تو ویسٹ کو کیسے روکتے ہی لوگ کیا پلان تھا ان کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کیول گریبوں کو جارنا چاہتے تھے ہی لوگ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بیلڈروں سے ملے رہے ہوں ہی لوگ کیونکہ ادھر سب بیلڈروں ہی کی طرف چلے ہیں میرے بدکار ساتھی انہوں نے ہی کرایا وہی رنگ مٹا رہے ہیں کرا تو انہوں نے یہ سرکار کا ہی فیصلہ تھا یہ ادھکاری فیصلہ اتنا بڑا نہیں لے سکتے ہیں یہ سرکار کا فیصلہ تھا آپ اس طرح بات کو مت ہٹائیے سرکار کمجور پڑ گئی اس لیے ہو گیا اپچناو آ گیا گھبرا گئے کہ دس نہ ہار جائیں اس لیے فیصلہ تھل گیا سرکار کمجور ہو گیا کمجور سرکار سے کس طرح کے بجت کی امید کر رہے ہیں آپ پریس کو زیادہ ملے گا پریس کو کتنا ملتا ہے کتنا پریس کا رویداز جی کتنا ہے اے اتنا سچ مت بولو ہمارے یہ صحیح ہے اس اخوار کو بیچ بیچ میں کم ملا ہے یہ اتنا سچ مت آ رہے ہیں بجت پر جب آئے گا تب بولیں گا ابھی نہیں دیکھئے ایسا ہے بجت پر تو کیول ایک ہی پکش ہے بجت کا کیول ایک پکش ہے کہ جب یہ دیش کی سرکار یہ کہتے ہیں یہ فیفت لاجس اکانومی بننے والی ہے اور بہت جلدی تھرڈ لاجس اکانومی بھارت کی ہو جائے گی اس میں اتنا پردیس جو اپنا سپنا دیکھ رہا تھا کہ ایک ون ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہوگی تو اس کے لئے دلی سرکار نے کیا سہو کیا اور دلی سرکار نے کیا مدد کیا پہلی بات کہ ہمارے اتنا پردیس کے مکہ منتی جی یہ کہتے رہے ہیں کہ اتنا پردیس کی ون ٹریلین ڈالر اکانومی کر دیں گے تو آپ اگلے شادہ کو سن رہتے ہیں جو تمام